سال 2013 میں آئی ایک فلم ڈی ڈے اچانک دوبارہ چڑچا میں آگئی ہے یہ وہ فلم ہے جس میں عرفان خان اور رشی کپور ایک ساتھ نظر آئے تھے نکل آڈوانی کی اس فلم میں رشی کپور پاکستان میں موجود ایک گینگسٹر بنے ہیں اور عرفان انہیں پکڑنے کی کوشش میں جھٹے انڈرکور انٹیلینس آفیسر ولی خان ان دونوں کا لاکاروں کا کنیکشن صرف یہ فلم ہی نہیں ہے دونوں دنیا سے جاتے جاتے بھی ایک رشتہ نے بھا گئے رخصتی ہوئی تو محض ایک دن کے انترال پر ان دنوں زیادہ تر خبریں کرونا وائرس کے اردگرد گھوم رہی ہیں لیکن دو دن کچھ الگ رہے اور ان دو دنوں کی سب سے بڑی خبریں بھی انتیس اپریل کا دن نکلا تو خبرائی کی جانے مانے ایکٹر عرفان خان اب اس دنیا میں نہیں رہے دیر رات تک ان کے جاندار ابھین ہے اور آسم موت کا ذکر چھڑا رہا اسی بیچ رات میں ہی خبرائی کہ رشی کپور کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے کیونکہ انہیں سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی اور ایک بار پھر ڈر لگا کہ کوئی انہونی نہ ہو جائے گروار سویرے تیس اپریل کو یہی ہوا رشی کپور بھی اس دنیا سے الویدہ ہو گئے دو دن میں فلم جگت نے دو شاندار ابھینے تک ہو دیئے سیونگ دیکھئے عرفان خان اور رشی کپور دونوں کو پچھلی شام اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا اور اگلی صبح دونوں چرندرہ میں سو گئے ساتھ ہی جاتے سمیں بھلے دونوں کسی بھی تکلیف سے لڑتے ہوئے گئے ہوں لیکن دونوں کی زندگی اور موت میں ایک چیز نے اہم کردار ادا کیا کینسر رشی کو بدوار کو طبیعت بگڑنے کے بعد ممبئی کے ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا بدوار کو ان کے بھائی رنظیر کپور نے بتایا تھا کہ وہ اسپتال میں ہیں اور کینسر سے جوج رہے ہیں انہیں سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی جس کے بعد اسپتال میں بھرتی کرانے کی ضرورت پڑی بولی وڈ کے شو مین کہے جانے والے فلم ابی نیتا اور نردشک راج کپور کے بیٹے رشی کپور بیدے دو سال سے کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے سال دوہزار اٹھارہ میں رشی کپور کینسر کا علاج کرانے کے لیے امریکہ کے نیو یوک گئے تھے کئی مہینوں تک وہاں پر علاج کرانے کے بعد رشی کپور نے دوہزار انیس میں بھارت میں واپسی کی لیکن یہاں واپس آنے کے بعد بھی لگاتار انہیں اسپتال کے چکر لگانے پڑ رہے تھے اس سے پہلے اسی سال وہ فروری مہینے میں دو بار اسپتال میں بھرتی ہو چکے تھے دوسری اور بولی وڈ ابی نیتا عرفان خان کو منگلوار کو طبیعت بگڑنے کی وجہ سے ممبئی کے ہی کوکلا بین اسپتال کے آئی سیو میں بھرتی کیا گیا تھا ان کے پروقتہ نے بتایا مجھے یقین ہے کہ میں ہار چکا ہوں ابی نیتا عرفان خان نے 2018 میں اپنے نوٹ میں یہ دل چھو لینے والی بات لکھی تھی جب وہ کینسر کی بیماری سے لڑ رہے تھے اور آج یہ دکھت خبر ہم دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ نہیں رہے اس سے پہلے عرفان نے بتایا تھا کہ انہیں نیورو انڈوکرائن ٹیومر ہو گیا ہے اپنی بیماری کے بارے میں عرفان نے آگے لکھا تھا نیورو سن کر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سمسیہ ضرور سر سے جڑی بیماری ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے نیورو انڈوکرائن ٹیومر ایک درلپ قسم کا ٹیومر ہوتا ہے جو شریر کے کئی انگوں میں وکست ہو سکتا ہے حالانکہ مریضوں کی سنکھیا بتاتی ہے کہ یہ ٹیومر سب سے زیادہ آنٹوں میں پایا جاتا ہے اس کا سب سے شروعاتی اثر ان بلڈ سیلز پر ہوتا ہے جو خون میں ہارمون چھوڑتے ہیں یہ بیماری کئی بار بہت دھیمی رفتار سے بڑھتی ہے لیکن ہر معاملے میں ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے مریض کے شریر میں یہ ٹیومر کس حصے میں ہوا ہے اس سے ہی اس کے لکشن تیہ ہوتے ہیں مثلا اگر یہ پیٹ میں ہو جائے تو مریض کو لگاتار قبض کی شکایت رہے گی پھپڑوں میں ہو جائے تو مریض کو لگاتار بلگم رہے گا یہ بیماری ہونے کے بعد مریض کا بلڈ پریشر اور شگر لیول بڑھتا گھڑتا رہتا ہے ڈاکٹر ابھی تک اس بیماری کے کارانوں کو لے کر کسی نشکش پر نہیں پہنچ پائے ہیں نیرو انڈوکرائن ٹیومر ہونے کے ویوید کاران ہو سکتے ہیں لیکن یہ انوانشک روپ سے بھی ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ جن کے پریوار میں اس طرح کے معاملے پہلے رہ چکے ہیں وہ لوگ اس کی جد میں زیادہ ہوتے ہیں کئی ڈیٹیل بلڈ ٹیسٹ سکین اور بائیوپسی کرنے کے بعد یہ بیماری پکڑ میں آتی ہے ٹیومر کس سٹیج میں ہے وہ شریر کے کس حصے میں ہے اور مریض کی صحت کیسی ہے ان سب کے آدھار پر ہی یہ تیہ ہوتا ہے کہ مریض کا علاج کیسے کیا جائے گا دوسری اور رشی کپور نے لیوکیمیا سے لمبی لڑائی لڑی بیتے سال ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کینسر سے جوج رہے تھے لیکن اب اس سے مخت ہو چکے ہیں لیوکیمیا کینسر کی ایک ایسی قسم ہے جو دوڑنے والے خون اور بون میرو پر اثر ڈالتی ہے لیوکیمیا کی شروعات بون میرو کے سیلس میں ہوتی ہے اس سیل میں بدلا ہوتا ہے اور پھر یہ ایک کینسر سیل میں بدل جاتا ہے ایک بار میرو سیل اگر لیوکیمیا میں بدل جائے تو لیوکیمیا سیل تیزی سے بڑھ سکتے ہیں اور سامانے سیلس کی تلنامیں زیادہ سمیت تک رہ بھی سکتے ہیں لیکن کیا یہ کینسر ہر بار جان لیوہ ثابت ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ مریض اس کی کس قسم سے جوج رہا ہے اور اس کی عمر کیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے ریڈیشن اور کیمو تھیرپی کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈیشن میں ہائی انرجی ایکسر استعمال ہوتی ہیں تاکہ ان سیلس کو مارا جا سکے اور بڑھنے سے روکا جا سکے اس سے پہلے کیمو تھیرپی کی بھاری ڈوز دی جاتی ہے تاکہ وہ بون میرو میں بننے والے کینسر سیلس کو ختم کر سکے پھر مریض کے شریر میں نئے اور صحتمند سیلس ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے جیسے اور سیلس بنائے ڈبلو ایچو کی مطابق کینسر دنیا بھر میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے اور سال 2018 میں اس کی وجہ سے 96 لاکھ لوگ مارے گئے تھے یعنی دنیا میں ہر چھے میں سے ایک وقتی کینسر کی وجہ سے مارا گیا بدقسمتی سے اسی کینسر سے کئی روز جوجنے والے بھارت کی دو ستارے وقت سے پہلے رخصت ہو گئے وہ بھی ایک دن کے انترال پر